بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں سید عمران شفقت آپ کی خدمت میں اسلامباد سے حاضر ہوں اسلامباد میں آج بڑا موسم بھی اچھا تھا دن بھی اچھا تھا تاریخ میں آج یہ دن یاد رکھا جائے گا اس حوالے سے کہ پاکستان کے غیر منتقی بداروں نے جو پاکستان کے ساتھ اپنی چیرہ دستیاں جاری رکھی ہوئی ہیں آج پارلیمان نے ان کا بقاعدہ نوٹس لیا اور بقاعدہ ایک ڈیویڈ جو ہے وہ اپن کر دی یا کہہ لیں کہ جو ملک میں جاری سیاسی اور ایک طرح سے جو ایک بہران عدالتی پیدا کرنے کی یا دستوری بہران پیدا کرنے کی کوشش کی گئی ہے آج اس کو اڈریس کیا ہے پاکستان کی پارلیمان نے اس کے اوپر بقاعدہ بحث کا آغاز کر دیا گیا ہے یہ بڑی خوشاند بات ہے اس سے پہلے وزیراعظم جناب شباز شریف صاحب نے جو تقریر کی اس طرح کی تقریر سے تقریر کی ان سے توقع رکھنا ذرا مشکل کام تھا جب وہ تقریر کر رہے تھے تو میں دیکھ کے جب سن رہا تھا ان کی تقریر تو میرے بار بار ذہن میں آ رہا تھا کہ الفاظ شباز شریف صاحب کا ساتھ دے رہے ہیں یا شباز شریف صاحب جو ہیں وہ زبردستی یہ جو الفاظ جو کا جو چناو کر رہے ہیں جو جذبات ہیں ان کے یہ ان کے دل کے ہیں یا ان کو بقیدہ کوئی انجیکشن جو ہے وہ ان کے بھائی نے یا ان کے جو تحادی ہیں انہوں نے لگایا ہے تو انہوں نے لگایا تھا یا نہیں لگایا تھا سر enough is enough کوئی بھی وزیراعظم ہو یہ تسلسل ہے یہ پرائم منسٹر آفس کی بات میں کر رہا ہوں یہ کسی پرائم منسٹر میسٹر پرائم منسٹر کی بات نہیں کر رہا میں یہ پرائم منسٹر آفس کی بات کر رہا ہوں کہ کبھی ہمارے پرائم منسٹر کو کہا جاتا ہے کہ یہ خاطر لکھو اچھا وہ خاطر وہ کہتا ہے کہ صدر کو استثناء حاصل ہے یہ دستور نے دیا ہے میں کس طرح خاطر لکھوں نہیں تمہیں خاطر لکھنا پڑے گا کیونکہ ہمیں اس نے بحال نہیں کیا تھا اس صدر نے وہ صدر کیس طرح جو ہے وہ چھپ سکتا ہے استثناء کے پیچھے اس کو کوئی استثناء حاصل نہیں ہے یعنی کہ ہم نے اپنی مرضی کے مطابق اپنے انتقام لینے کے لیے پاکستان کے دستور کو ہمیشہ توڑا بھی ہے مروڑا بھی ہے مثال کے طور پہ ایک ریاست پاکستان کا سرکاری ملازم جو گریڈ اکیس یا بائیس کا ہوتا ہے یعنی کہ چیف آف آرمی سٹاف ایک دن اس کا دل کرتا ہے یہ پرائم نیسٹر کون ہوتا ہے یہ جو مجھے جناب وہ نوکری سے نکال دے وہ اٹھتا ہے وہ حکومت کے اوپر قبضہ کر لیتا ہے وزیراعظم کو ہتھکڑی لگاتا ہے جہاز کی سیٹ کے ساتھ بانتا ہے اور کہتا ہے کہ جناب کے میں آگیا ہوں اور بس اب میں ہوں اور میری جس نے وفاداری کا حلف لینا ہے وہ آئے سامنے اللہ اللہ خیر سے اللہ نہیں تھے نہیں جج لائن لگا کے دوسرے ملازم جو ریاست کے دوسرے ملازم ہیں وہ لائن لگا کے اس سے جناب لیتے ہیں حلف لیتے ہیں اس کی وفاداری کا حلف اٹھاتے ہیں جو ریاست کے دستور کا جنہوں نے حلف اٹھایا ہوتا ہے وہ اس کا حلف اٹھانے سے انکار کرتے ہیں میری مراد جو ہے وہ جسٹس وجید دین جسٹس جو ہیں وہ سید زمان صدیقی صاحب ہیں وہ خیر گھر بیج دیے جاتے ہیں تو باقی جو پھر ایک ملازم کا وفاداری کا حلف اٹھانے والے دوسرے ملازمین اس پہلے والے ملازم کو جنہوں جس کا انہوں نے حلف اٹھایا ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں کہ مائی باپ آپ کا یہ ملک بھی آپ کے والد کا ہے یہ دستور جو ہے یہ تو کوئی کھیلنے کی چیز ہے اس کے ساتھ آپ کھیلیں جو چیز آپ کو اچھی نہ لگے اس کو پھارڈ ڈالیں اور جو چیز اچھی لگتی ہے وہ اس میں گسار ڈالیں آپ کو یہ اختیار ہے جو دل میں آئے وہ کیجئے تو پاکستان کے دستور اور پاکستان کی ریاست کے ساتھ پاکستان کے سرکاری ملازم پاکستان کے تنخواہ دار یہ ہمیشہ کرتے رہے ہیں آج سپریم کورٹ نے اس کا سپریم کورٹ کہہ رہا ہوں کہ آج سپریم کورٹ کے اندر جو کچھ اس وقت چر رہا ہے اس کا نوٹس لیا ہے پارلیمان نے اور وزیراعظم صاحب نے بڑے کھل کے تقریر کی آپ کے نالج میں ہے کہ انہوں نے ان کی تقریر کا اگر ہم لبے لباب دیکھیں تو وہ یہ ہے کہ جی ہاں ہمارے اوپر جو عوام کے منتخبی نمائندے ہیں ان کے جو متصب ہیں اصولی بات یہ ہے کہ وہ پاکستان کے وہ لوگ ہیں جو ان کو ووٹ دے کے اس اسمبلی میں بھیجتے ہیں جو یہ حکومتیں بناتے ہیں جو یہ پارلیمان کو تشکیل دیتے ہیں اگر اور یہ ٹیسٹ ان کے لیے پانچ سال کا ہوتا ہے یہ منڈیٹ ان کے لیے پانچ سال کا ہے پارلیمان کا کہ آپ وہ جو بھی کام کریں گے وہ پھر پانچ سال بعد اگزیمن کریں گے انتخابات میں اگر وہ ٹھیک ہوا تو اکی ویری گوڈ ان کو دوبارہ منتخب کر لیں گے اگر نہیں ٹھیک ہوگا تو یہ سزا کیا کم ہے باقی سزاؤں کے ساتھ ساتھ یہ کیا سزا کم ہے کہ جناب آپ کو اقتدار سے لیدہ کر دیا جائے اور آپ کو اقتدار کے قابل نہ سمجھا جائے لیکن یہ بات جو ہے وہ ہمارے ملازم پسند ذہن جو ہیں وہ یہ بات نہیں سمجھتے وہ سمجھتے ہیں کہ جناب کے ہمارے پاس یہ رائٹ ہے ہمارے پاس یہ رائٹ ہے کہ ہم جو چاہیں اس کے ساتھ کریں لائلٹی کے نام کے اوپر ملک کے نام کے اوپر دستور کے نام کے اوپر کبھی آئین کے نام کے اوپر کبھی جناب قومی سلامتی کے نام کے اوپر تو آج وزیراعظم صاحب نے اپنی تقریر کرتے ہوئے جو ایک بڑی بات کی وہ یہ تھی کہ آپ یہ تو بتائیں کہ آپ کے کتنے جج جو ہیں وہ کرپشن کی بنیاد کے اوپر نکالے گئے ابھی پاکستان کے جو کی مکننہ ہے جو پاکستان کا منتخب ادارہ ہے اس کا رخ جو ہے وہ ان لوگوں کی طرف ہے جن لوگوں نے ابھی تک پاکستان کے ریاستی نظام میں سیاسی مداخلت کرنے سے توبہ نہیں کی ابھی اور جنہوں نے توبہ کی ہے وہ ابھی تک جو ہیں وہ ظاہر ہے کہ ابھی وہ کوئی گھڑ بڑ نہیں کر رہے یا ابھی وہ اس اس حالت میں نہیں ہے جس حالت میں اعلیٰ عدلیہ کے کچھ جج ہیں تو اس لیے وہ ان کا ٹارگٹ نہیں ہے ویسے آنے والے وقت میں یہ بھی ہوگا تو برحال شباش نیف صاحب نے آج جو ہے وہ بڑی کھل کے بات کی اور انہوں نے کہا کہ جی کہ یہ ہمیں تو کہا جاتا ہے جس طرح برحال بھوٹوزرداری صاحب نے کہا تھا کہ پرائیم منسٹر کا مطلب صرف پرائیم منسٹر نہیں ہے پرائیم منسٹر کا مطلب ہے کہ کیبنٹ اینڈ پرائیم منسٹر تو وہ جو فیصلے ہوتے ہیں وہ تن تنہا وزیراعظم نہیں کر سکتا تو اگر وزیراعظم اپنی کابینہ کے بغیر نہیں چل سکتا تو چیف جسٹس صاحب کو انہوں نے نام لیے بغیر کا کہ آپ بھی اپنی کابینہ سے پوچھ کے فیصلے کریں تو تیہ یہ ہوا ہے باقی تو باقی چیزیں وہ سیاسی ہیں تو تیہ یہ ہوا ہے کہ یہ وزیراعظم صاحب نے ہاؤس کو پارلیمان کو یہ کہا ہے کہ جی کہ آپ سجیسٹ کریں کہ ہمیں اب کیا کرنا چاہیے کیا انہوں نے یہ مشورہ دیا کہ ہمیں جو کیسز لگانے کا اور کیسز کو الوکیٹ کرنے کا بنچ بنانے کا جو اختیار ہے یہ جو چیف جسٹس صاحب پاکستان ہے یہ ان کے پاس یہ جو شہانہ اختیارات ہیں یہ چونکہ سپریم کوٹ کے رولز کے مطابق ہیں سپریم کوٹ رولز کے اوپر قانون ہے اور قانون کے اوپر دستور ہے یعنی کہ رولز قانون کے تابعہ ہوتے ہیں اور قانون دستور کے تابعہ ہوتا ہے ٹیکنیکل سی بات ہے لیکن یہ رولز وہ ہیں جو سپریم کوٹ نے خود بنائے ہوئے ہیں تو باقی سپریم آکات کے دیگر جج صاحبان اپنے برادر جج کو چیف جسٹس کو یہ کہہ رہے ہیں کہ جی کہ یہ چیزیں ہمیں آپس میں بیٹھ کے تیع کر لینی چاہیے اس کے لیے فل کوٹ جو ہے وہ بیٹھے ایک عدالتی حکم کے ذریعے یہ اختیارات جو ہیں یا طریقہ کار جو ہے وہ واضح کر لیا جائے وضا کر لیا جائے ادروائز جو الزام آج پارلی پھر یہ کہا جائے گا کہ عدلیہ کی ازادی فلانی ازادی یہ کوئی عدلیہ کی ازادی نہیں ہے یہ ایک چیرہ دستی ہے جو ہمارے چیف جسٹس صاحبان جو ہیں وہ آئین کا یا قانون کے تابع جو اختیار تھا کہ آپ اپنی مرضی کے رولز بنا لیں تو انہوں نے وہ رولز اس طرح کے بنائے کے آہ سلب کر لی ہے آپ کو پتا ہے نا کہ یہ جو چیف جسٹس پاکستان کے پاس جو وہ ون من شو والی جو بات کی تھی جسٹس منصور علی شاہ نے یہ ون من شو کے جو اختیارات جو تفویز آہ چیف جسٹس آف پاکستان کو کیے گئے ہیں یہ کوئی پانچ رکنی بینچ تھا جسٹس منیب اختر تھے جازل احسین صاحب تھے جسٹس قاضی امین صاحب تھے اور جسٹس بندیال صاحب تھے چار رکنی تھا یا پانچ رکنی تھا پانچوں میں بھول گیا ہوں مذہر علی میرا حیل designعام تھا ان کا وہ تھے اس میں اور یہ کیس جو تھا وہ آہ آمل میر صاحب اور عمران شفقت بنام سرکار والا کیس تھا کیوم صدیقی صاحب بھی اس میں فریق تھے بلکہ وہ جو پیٹیشن تیار کی تھی وہ انہوں نے تیار کی تھی تو وہ پیٹیشن جو تھی وہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے ہماری اس درخواست کے اوپر سوہ موٹر نوٹس لیا تھا جب قاضی فائز ایسیٰ صاحب نے نوٹس لیا تو قاضی فائز عیسیٰ سے اتنا یہ چلتے ہیں سارے کے سارے کہ انہوں نے پھر اس کے اوپر ایک سوہ موٹر نوٹس لے لیا بندیال صاحب اس قائم مقام چیف جسس تھے جسس گلزار صاحب میرا خیال بیرون ملک گئے ہوئے تھے اور انہوں نے کہا کہ نہیں نہیں کوئی جج نوٹس نہیں لے سکتا یہ ہے وہ کیونکہ جج اپنی منصف کی حصیت میں اتنا ہی اختیار رکھتا ہے جتنا چیف جسس کے پاس عدالتی اختیار ہوتا ہے تو اگر چیف جسس سو موٹو لے سکتا ہے تو باقی جج بھی لے سکتے ہیں چیف جسس کو سرخواب کے پار نہیں لگے ہوئے تھے تو لیکن یہ ہمارے ان فقیروں کے کیس میں ہم نے وہ وڈرا کر لیا تھا ہم نے کہا تھا کہ ہم آپ کے ہم نہیں مطلب اس کیس کو اب ہم فالو نہیں کرنا چاہتے کیونکہ آپ نے تو گنگائی الٹی بانی شروع کر دی ہے ہم تو کسی اور کام کے لیے آئے تھے کہ صافیوں کو پکڑ کے اٹھایا جا رہا ہے مارا پیٹا جا رہا ہے جلوں میں ڈالا جا رہا ہے عمران خان صاحب کے دور میں تو اس پہ نوٹس لیا جائے عدالت جو ہے وہ کوئی مطلب کہلے کہ اس کے جو انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہو رہی ہے اس کے اوپر کوئی نوٹس لے تو اس کے اوپر جو نوٹس لیا تھا وہ اختیار چھین لیا گیا اور کہا کہ جی کہ یہ کسی جج کے پاس اختیار نہیں ہے سو موٹو لینے کا یہ اختیار چیف جسز پاکستان کے پاس ہے وہ اختیار لینے کے بعد کہا اب ہم سنیں گے تو ہم نے کہا ہم یہاں پہ مرنے آئے ہیں آپ نے تو ہمیں الٹا پھر جو ہے وہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ اور جو عمران حان صاحب کی حکومت ہے اس کو رائٹ دے دینا ہے وہ کیا دینا ہے لائسنس ٹو کل تو ہم نے کہا ہم نے وڈرا کر لیا تھا پھر وہ ابھی تک پینڈنگ چلا آ رہا ہے کیس تو لیکن فیصلہ انہوں نے وہ کر لیا تھا کہ چیف جسز کا ہوگا تو لہٰذا اب اس فیصلے کو واپس لینے کے لیے یا تو قانون سازی کرے پارلیمان یا پھر جو ہے وہ جو سپریم کورٹ کا فل کورٹ ہے وہ اس کا فیصلہ کرے تو جب بہتر تو یہ ہے کہ سپریم کورٹ کا جو فل کورٹ ہے وہ اس کا اپنا فیصلہ کر لے خود تاکہ گھر کی بات گھر میں رہے بقول مندخیل صاحب تو ادروائز پارلیمان نے یہ فیصلہ کر لیا ہے آج کابینہ کے اجلاس میں بھی یہ والا فیصلہ ہوا اور بڑی کھل کے تنقید ہوئی کہ یہ فیصلہ کابینہ نے یہ کیا ہے کہ ہم میں جو رولز امنٹ کرنے ہیں یا قانون بنانا پڑے گا یہ کیسوں کی اور بینچز کی تشکیل کا معاملہ جو ہے یہ فرد واحد کے پاس نہیں ہونا چاہیے چیف جسٹس آف پاکستان کا یہ سواب دیدی اختیار نہیں ہونا چاہیے جس طرح وزیراعظم کا سواب دیدی اختیار کوئی سواب دیدی اختیار اب نہیں رہا اسی طرح کسی کا بھی یہ سواب دیدی اختیار نہیں ہوتا کم از کم وہ جو ادارے جو ڈیموکریٹ ہیں اور جو دستور اور قانون کے تابع چرہ رہے ہیں فوج میں ایک مانڈ کا معاملہ ہے فوج والا معاملہ اور ہے تو وہ اسے میل نہیں کھاتا تو باقی جو تھی کہ یہ سب کچھ کہنے کی ضرورت کیوں پیش آئی پارلیمان کو اس عمر کے اوپر یا ان واقعات کے اوپر بحث کروانے کی ضرورت کیوں پڑی یہ سپریم کورٹ آف پاکستان کی چیف جسٹس اور کچھ دیگر جاج صاحبان یہ ان کا ایک تسلسل یا ایک مسلسل رویہ ہے جو تسلسل کی بنیاد کے اوپر ہے کہ جسٹس افتخار محمد چوزی سے آن ورڈ چلا آ رہا ہے یہ ان کی وراست ہے اس سے پہلے بھی تھی چیزیں اس طرح کی لیکن اس میں شدت اب کے آئی ہے تو اس کے اوپر تنقید ہوئی اور جو وزیراعظم ہے انہوں نے بالکل بجاکا اور اشارتن نہیں کھل کے باتیں کی کہ ہم بھی گرفتار ہوتے تھے ہمارے اوپر بھی مقدم بنتے تھے لیکن جب عمران خان صاحب کے خلاف مقدم درج ہوئے تو جتنی سہولت کے ساتھ عدالتیں ان کا انتظار کرتی ہیں ان کا ان کے کیا کہیں گے ان کو ان کو زمانتے دیتی ہیں اور زمانتے دینے میں بچین ہوتی ہیں تو یہ تو ایک طرف داری ہے ایک طرح سے اور یہ ایک طرح سے ایک جس کو کہتے ہیں کہ جوڈیشل ایکٹیوزم نہیں ہے یہ جوڈیشل اسٹیبلشمنٹ والی جو بات ہے وہ کسی حد تک درست نظر آ رہی ہے تو اس کے اوپر کڑی تنقید ہوئی اور اس تنقید کے بعد معاملات اب اس طرف بڑھیں گے اب یہ بات پارلیمان میں آ چکی ہے اب یہ یہ جو ہے وہ کسی کنارے لگے گی یہ اونٹ کو کسی کروٹ بیٹھنا ہے باقی جو ہیں پارلیمان جو کرے گی سو کرے گی جو عمران خان صاحب ہے اور ان کے جو ہواری ہیں وہ بیٹھ کے اب پاکستان کی پارلیمان کو پاکستان کی عدلیہ کے وہ اراکین جو پاکستان کے دستور کی بالا دستی چاہتے ہیں جو چاہتے ہیں کہ ان کو یا ان کے ادارے کو سیاست میں مت گسیٹا جائے پارٹی بازی نہ کی جائے کسی پارٹی کیا اتحادی نہ بنا جائے جو عدلیہ ہے بطور ادارہ وہ ایک انڈیپینڈنٹ غیر جانبدار اور ایک انصاف کرنے والا ایک سپریم باڈی ہے اس کی حصیت جو ہے وہ غیر جانبدارانہ ہے اور اس کو رہنا چاہیے تو ان کو وہ تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں کہ جی کے عربوں روپے لگا کے ایک بیانیاں گھڑا گیا سر یہ بیانیاں تو پہلے دن سے ہے پاکستان میں یہ بیانیاں تو جسٹس منی سے شروع ہوئے پاکستان میں اور اس بیانیاں کی آپ یاری کے لیے ہمارے جو زومہ ہیں جو ہمارے سیاسی اصلاف ہیں جو ہمارے صحافتی اصلاف ہیں جو ڈیموکریٹس ہیں انہوں نے اس کی سو اس کے وہ کیا کہتے ہیں اس پاداش میں کئی سزائیں اٹھائیں ہیں سر موطلیاں برداشت کی ہیں نا اہلیاں برداشت کی ہیں جیلوں میں گئے ہیں اور پھر بڑی چیرہ دستیاں برداشت کی ہیں ہیں تو یہ پہلے دن سے یہ والا بیانیاں پاکستان کے اندر موجود تھا فرق صرف اتنا یہ تھا کہ تب اس بیانیے کے مخالفین میں پاکستان کی سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ بھی عالی عدلیہ کے ساتھ کھڑی ہوتی تھی اب پاکستان کی سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ نے یہ سبق سیکھا ہے کہ نہیں یار اب یہ کام اس طرح سے نہیں چل سکتے اب ہم نے تجربے کر کے دیکھے ہیں پاکستان آگے جانے کے بجائے گہری کھائیوں میں گرا ہے تو اب ہمیں پاکستان کی سیاست میں کسی بھی قسم کی نہ مداخلت کرنی ہے نہ کوئی تجربہ کرنا ہے ہماری عالی عدلیہ کے ججوں کو اگر نہیں سمجھا رہی تو وہ میرا خیال ہے کہ پاکستان کی پارلیمان نے پہلی دفعہ شاید تاریخ میں ڈنڈا اٹھایا ہے اور یہ ڈنڈا عوامی ڈنڈا ہے یہ عوام کی طاقت ہے اس کے پیچھے اور یہ ڈنڈا چلے گا تو میرا حیال سکون ہوگا اور یہ کر دینا چاہیے وہ ایک ہوتا ہے نی وقتی عبال نہیں ہونا چاہیے اور مجھے لگ رہا ہے کہ یہ وقتی عبال نہیں ہوگا پاکستان کی پارلیمان جو ہے وہ اب اس مسئلے کو یہ جو ہوتا ہے نا کہ اپنے کام سے نکل کے دوسرے کام میں ٹانگ ڈانا جو انہوں نے بات کہی چیز جو وزیراعظم صاحب ہیں کہ آئین نے تو اختیارات جو ہیں وہ ان کی حد بندی کی ہوئی ہے لیکن کچھ ادارے ہمیشہ اپنی حد بندی سے اپنے دائرہ کار سے باہر نکل کر کھیلتے ہیں اور اس وقت سپریم کورٹ مکمل طور پر بطور ادارہ جو ہے وہ اپنے اختیارات سے تجاوز نہیں کر رہی بلکہ یہ کچھ افراد ہیں جو اپنی اپنی پولٹیکل ایجنڈا کہہ لیں یا جو بھی کہنا چاہیے اس کو میں اس کے اوپر جو ہے وہ کوئی صرف ایک لفظ کا پیرہ نہیں لگانا چاہتا یہ یہ ایک پچیدہ عمل ہے جس کا شکار جو ہمارے ریاستی ادارے بزاتے خود ہو گئے خود انہی کا یہ پراپاگنڈا تھا لیکن اس کا حل جو ہے وہ پاکستان کی پارلیمان کے پاس ہے اور ہمیں بطور پاکستانی اس کو سپورٹ کرنا چاہیے فرد وقت اتنا ہی بہت بہت شکریہ